زیرو سائز ٹائٹ پینڈ کے اوپر آج ہم بات کریں گے بہت سی میری بہنوں کی دوستوں کی ایون آنٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا وزن جو ہے وہ مینٹین رہے ہیں ان کا فگر پروفیکٹلی زیرو ہونا چاہے گی لیکن موسیقی ہماری روٹین ایسی ہو دی ہے کہ وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو نیو یور ریزولیشن میں ہمارا ریزولیشن یہ ہوگا کہ ہم ایسا ٹائٹ پینڈ فالو کریں گے جس کے ساتھ ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے اور ہمارا سائز ہوئے اگزیکلی زیرو ہونا شروع ہو جائے تو آپ لوگوں کا کیا کیا ریزولیشن ہے اور جن لوگوں کا ریزولیشن ہے وزن کو کم کرنا یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو آئیں آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی قسم کا پرشنلائی ڈائٹ پینڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ہیل سیکرٹس بے ڈاکٹر سارما اور فیس بک پہ بھی ہیل سیکرٹس بے ڈاکٹر سارما اور اس کے علاوہ میں نے اپنا وٹسٹ نمبر بھی آپ کے سے شیئر کر دیا آپ مجھے وٹسٹ بھی کر سکتے ہیں تو ڈائٹ پینڈ میں ہمیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہو دیا ہے ڈائٹ اس کے ہمارا پہلا ڈرنک کیا ہونا چاہیے ہمارا پری بریک فارس کچھ ایسا چیز ہونے چاہیے جو ہماری فائٹ کو میٹابولائز کرنے میں اہم کرتا کرے اس کے علاوہ بلوٹنگ کے ایشیوز یا پہ وٹر اٹنشن کا اگر کسی کو پرابلم ہے تو اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ڈائٹ پینڈ سے آپ بہت ہی جلدی even within 2 to 3 days ویزیبر ریزارٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ ڈائٹ پینڈ بہت ایفیکٹیو ہے اور ریسنٹلی میرے بہت سے کلائنٹ نے بھی میرے ساتھ فیڈ بیک شیئر کیے ہیں اس ڈائٹ پینڈ سے بھی لیے کہ ان کا وزن کبھی حد تک کم ہو سکتے ہیں تو اس ڈائٹ پینڈ کو آپ نے 9 دن فالو کرنا ہے اور 9 دن میں آپ 9 کیجز وزن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں کسی ایونٹ کے لیے کسی فنکشن کے لیے تو یہ ان کے لیے ہے فرس اپنا ڈائٹ پینڈ سٹارٹ کرتے ہیں مارننگ سنیکس ہے مارننگ میں آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈائیوریڈک برنگ تیار کرنا ہے جس کے اندر آپ کو ایک لس پانی شاہی ہے اس کے اندر ایک لیمن سکیوز کریں پانی اور ساتھ میں آپ سینمن ایڈ کر سکتے ہیں اور سینمن کے علاوہ بلیک پیپر پاورڈر بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکتے ہیں بلیک پیپر پاورڈر اور سینمن آپ کے بلڈ پریشر کو بہت ہی کنٹرول کریں گے اس لیے وہ لوگ جن کا پلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یہ ان کے لیے بڑا ہی افیکٹیو ثابت ہوگا اگر آپ کسی قسم کی اللہرچنگ ہے لیمن سے تو آپ لیمن کی جگہ منٹ کا استعمال کر سکتے ہیں منٹ سینمن اینڈ بلیک پاورڈر یہ آپ کا ڈائیوریڈی ڈرنک ہو گیا پری بریک فاسٹ اب ہم بات کرتے ہیں بریک فاسٹ کی ناشتے میں آپ کو کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے ناشتے کے اندر موسٹلی آپ کو پروٹین آپ کا انٹیک جو ہے وہ ہائی رنج ہے کیونکہ آپ نے دن پر ایکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے تو صبح آپ کی پروٹین لحق میں پوری کرنی ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم لیتے ہیں دو ایکس آپ نے لینے بوائلڈ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ مینیموم آئل میں فرائی کیے ہوئے بھی ایک لے سکتے ہیں یا پھر اوملیٹ کی فار میں بھی لے سکتے ہیں آپ نے جیرہ س ہری ایٹیبل اس کے اندر شامل کرنی ہے ساتھ میں آپ نے اوٹس کی سمودی آئٹ کرنی ہے تھوڑے سے آرز جانے ایک بل آرز اس کے اندر آپ نے بنانا آئٹ کرنی ہے اور بنانے کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایپل آئٹ کرنی ہے اور اس کو مکس کر کے ایک سمودی کی فار میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ تھا آپ کا برک فاسٹ اب ہم چلتے اپنے مد موننگ سنیک کی طرف مد موننگ سنیک میں آپ نے ایک کپ گرین ٹی استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ککمبر سیلڈ استعمال کرنا ہے ککمبر اس لئے سے کہا گیا کیونکہ ککمبر اس کے اندر زیادہ ہوگا اور باقی چیزیں جیسے کہ ٹوماتس ہوگی کپسی کم ہوگی کیابچ ہوگی یہ تھوڑی کم مقدار میں شام کی جائیں گی تو ایک باؤن جو ہے وہ فل آپ کو ککمبر کا ایٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو ڈیٹوکسیفکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہو دیا ہے تو یہ گرین ٹی اور ککمبر سیلڈ آپ کی باڈی کو ڈیٹوکسیفائی کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو آپ پڑھتے ہیں اپنے لانچ کی طرف لانچ میں آپ نے رائٹا دہی اس میں اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے آپ کے من پسند فروٹس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں سیزنل فروٹس آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ بہریز ایٹ کر سکتے ہیں سبزیاں جو آپ کے پاس ہو ککمبر بھی ایٹ کیا جا سکتے ہیں اس کے اندر یا پھر ٹومیٹوز وغیرہ جو بھی سبزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں ان کو آپ اس دہی کے اندر شامل کریں اور ساتھ میں آپ کچھ پتے جو ہے وہ پدینے کی بھی لازمی اس کے اندر شامل کریں تو یہ ایک آپ کا باول جو ہے وہ مکس رائٹے کا ہو جائے گا اگر آپ کو رائٹہ نہیں پسند تو آپ اس دہی کے اندر اپنے پسند کے فروٹسال کے اس کو سمودی کی فارم میں بھی کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کرئے گا کہ نمک کسی بھی چیز میں نہ ہو نمک جتنا کم سے کم استعمال کریں گے آپ کی باڈی کے لیے اتنا ہی زیادہ افیکٹیو ہوگا کیونکہ نمک ووٹر ٹینشن کا باعث پہندہ جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی کے اندر تو اس سے کوشش کریں کہ نمک اور چینی کا استعمال اپنی باڈی سے کم سے کم کریں اب آتے ہیں میڈ ایوننگ سنیک کی طرف میڈ ایوننگ سنیک میں آپ نے کوئی ایک پھل لے لینا ہے جیسے کہ ایپل ہو گیا گوابا ہو گیا یا پھر پیر وغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے پانچ جو ہیں وہ سو کیوئے بادام لے سکتے ہیں اور دو جو ہے آپ نے والنٹ لینے ہیں یہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی افائرابلیٹی کی مطابق کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریے گا کہ آپ کی مٹھی سے زیادہ نہ ہو یعنی کہ آپ ایک ہینڈ فول جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اب آتے ہیں دینر کی طرف دینر میں آپ نے آدھی روٹی ساتھ میں سبزی کسالن اگر آپ سبزی نہیں ہے آپ کے پاس یا آپ سبزی کے اندر گوشت تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے تین اونسز جو ہیں وہ گوشت کے اندر ایڈ کرنے گوشت گریل کی فارم میں ہو سکتے ہیں یا پھر بوئل فارم میں ہو سکتے ہیں اگر آپ گوشت نہیں آنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ گوشت کھانے سے بور ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ ڈالیں بھی آئٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بول جو ہے وہ ڈال کا آپ کھا لیں اس ڈائیٹ پلین کو آپ لازمی فالو کریے گا اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کا وزن ایدھر ہی سے کم ہوئے یا پھر آپ کا وزن کسی وجہ سے کم نہیں ہو پائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیو کہ بہت ہی ایزی ڈائیٹ پلین ہے آپ کی دیو بہت زیادہ فیکٹیو ثابت ہوگا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ